السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی الصدری ویسر لی امری ویحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم اچھا جی اب آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قوائد تھے وہ میں نے آپ لوگوں بتا دیئے وہ نہ بھی بتا دیا اب میم ساکن کے قوائد پہ آ جاتے ہیں میم ساکن کے قوائد سے مراد کیا ایکچولی اچھا دوران تلاوہ جو ہم دیکھیں گے میم ساکن آ رہا ہے اس کے بعد ہم حروف دیکھیں گے کون سا حرف میم ساکن کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے انتیس حروف میں سے کوئی بھی حرف آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسے پھر ایک مخصوصاً طریقے سے پڑھا جاتا ہے ایک مخصوص قائدے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ پھر تین میں ڈیوائیڈ ریڈے تقسیم کیا ہوا اس کو ایک تو جو رول بن رہا ہے وہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے یعنی زیر زبر پیش کے ساتھ تو وہاں ادخام شفوی بنتا ہے اور ایک اگر میم ساکن کے بعد بیع آ جائے تو وہاں پہ اخفائش شفوی بنتا ہے اور اظہار شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد باقی کے سارے لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے یعنی علف کو چھوڑ کر با کو میم کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہوگا اظہار شفوی ہوگا اور شفوی کیوں کہتے ہیں ہمیں سے یہ نون ساکن اور تنوین کے روح سے مختلف ہے کیونکہ میم جو ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے اور اس لئے ہمیں سے شفوی کا لفظ اس میں استعمال کرتے ہیں اچھا فتان ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں اس وجہ سے اچھا اب ہم جناب آ جاتے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ادغام شفوی پر تو اسے ادغام صغیر بھی کہتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سارا اچھا تو چلے ادغام شفوی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ نہیں شفوی کا مطلب ہونٹوں سے ملانا ادغام کرنا ٹھیک ہے ہونٹوں سے ملانا جب ہم میم ساکن کے بعد میم متحرک یعنی کوئی بھی حرکت والا میم دیکھیں گے تو میم ساکن کے آواز کو میم متحرک کے آواز میں ملا کر پورا پڑیں گے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہو جائے گا مشدد ہو جائے گا اور وہاں پھر کیا ہوگا تو کاؤنٹ کا ہونہ ہوگا اور یہ ہم ادائیگی سے شوق کریں گے یہ لانگیسٹ موسٹ کمپلیٹ ہونہ ہوتا ہے کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوہ سواری اکمل ہوتا ہے اکمل کہتے ہیں مکمل موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ ہونہ ٹھیک ہے اور یہ ہم آواز سے شوق کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری آواز جب ہم میم کے مخرج پہ جاتے ہیں تو پوری کی پوری آواز جو ہوتی ہے وہ خیشیم کے ذریعے بہار آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ قیدہ جو ہے وہ دو لفظوں میں بنتا ہے دو لفظوں میں بنتا ہے ٹھیک ہے اور روانی میں بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پتا ہے نا دو لفظوں میں یعنی پہلا جو لفظ ہے وہ کس پر ختم ہوگا میم ساکن پر اور دوسرا لفظ کس سے شروع ہوگا میم متحرک سے ٹھیک ہے اس طرح کیا ہوگا کہ ہمیں لگے گا کہ بظاہر تین میم ہے لیکن ایکچولی وہ دو میم ہوتے ہیں کیونکہ پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس یہ مثال ہے یہ دیکھیں یہ میم ساکن اس کے بعد میم متحرک آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ مشددت کا سائن اس لئے دیا ہے کہ یہ جب اس کے اندر چلا گیا تو پھر یہ اس پہ تشدید آ گئی ٹھیک ہے جیسے ام می ام ام میں خیال میں آپ لوگ کو لکھ کے بتا دوں تو آپ ورنہ کنفیوز رہیں گے کل جیسے میں لکھ کے بتا رہی تھی آپ لوگ کو بار بار تاکہ آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں میم ساکن کے بعد اگر ہمارے پاس کیا آ جائے میم متحرک میم متحرک کا مطلب ہے اگر میم پر زبر آ جائے یا میم کوئی ایسا ہو جس کے نیچے زیر آ جائے یا میم کوئی ایسا ہو جس کے اوپر پیش آ جائے ٹھیک ہے تو وہاں کیا ہوگا کہ یہ اس میں مرج ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ مرج ہو جائے گا تو پھر وہاں کیا ہوگا جب میم مشہدد ہو جائے گا اگر یہ میم ساکن کے بعد میم زبر جو ہے میم ساکن اس کے اندر جیسے میں نے ایرو سے شوکے ہوئے اس کے اندر یہ مرج ہو گیا تو یہ میم زبر کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے زبر ہو جائے گی اور اگر یہ زیر کے ساتھ آئے گی تو اس پہ تجدید ہوگی اور زیر آ جائے گی اگر یہ میم کے ساتھ مرج ہوگی یہ تیسرا جائے گو یہ سمجھے ایک یہ دو اور یہ تین یہ ایک یہ دو اور یہ تین ٹھیک ہے میم ساکن کے بعد یہ جب پیش کے ساتھ آئے گی تو پیش ہو جائے گی یہ مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے سمپل سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں تھوڑوں پر کرلوں سارا نظر آجائے ایک ساتھ ٹھیک ہے میم ساکن کے بعد میم پہ زبر میم زیر میم پیش کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک یہ مطلب ہے اس کا اچھا جی جیسے اس مثال میں ہے اب یہ جو علف کے ساتھ ہے یہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے یہ حمزہ زیر کے ساتھ یہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ادایگی کریں گے تو کیسے کریں گے ایم ایم اسے می کو کھینچیں گے نہیں ٹھیک ہے ایک کاؤنٹ اس کو جمع دیں گے ہونا کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایک حرکت امم ایم 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 ای پوری مکمل آواز صفات کے ساتھ کیوں یہ میم ہے وہ بھی میم ہے ایک جیسے صفات ہیں ایون نون کا بھی جب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پورا صفات کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے اس میں یہ کیا ہے ہمارے پاس اسے ادغام صغیر بھی کہتے ہیں اور یہ ادغام شفوی ہے شفوی میں یہاں پہ آ رہی ہوں کیونکہ یہ اس کے اندر چل گئے ایلیکم مرسلون انتم مدہ کل کل مدہنون انتم مدہنون ٹھیک ہے نون یہ واو مدہا ہے انتم عریضون آثاریہم مقتدون اب یہ باقی کی پریٹس آپ لوگوں نے کرنے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے سبحانہ ربکا رب العزتی عما يسکون و سلام علم و سلیم والحمدللہ رب اللہ اگلی دیکھے موسیقی